موسیقی اسلام علیکم آدھا بی بی نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر بیہار میں آر جی ڈی رہنمہ لالو پرسات یادو سے وزیراعلا کے سی آر کی ملاقات ملک کے موجودہ حالات مختلف عمور پر کیا تھا بات لے خیال کشمیر میں انکاؤنٹر سیکیورٹی فورسس نے دو اسکریت پسندوں کو مار گرایا سوپور علاقے کا محاصرہ کر کے لی جا رہی ہیں تلاشی دہری کا ایک بزنسمن آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر سبیر کی گرفتاری کا ذمہ دار دوہزار جار کے کیس کو لے کر پولیس کو کرتا رہا مسلسل شکایت اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندہ شکر راؤ جنہوں نے کل بیہار ریاست کا دورہ کیا تھا بیہار کے سابق وزیراعلا آر جڈی رہنمہ لالو پرسات یادو سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات کی لالو پرسات یادو جو چارہ اس کیم میں جیل کی سزا کٹ رہے تھے حال ہی میں زمانت پر رہا ہوئے ہیں کیسیاں نے ان کی آیادت کی اور ان سے ملک کے موجودہ حالات سیازی امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا اس ملاقات کی موقع پر تلنگانہ راشترا سمیتی کے دیگر خائدین بھی موجود تھے ریاستی وزیر تلاسانی سری نواز راو نے حلقہ اسمبلی سنت نگر کی پد مارا نگر میں گورنمنٹ سکول کا دورہ کیا انہوں نے اس موقع پر منہ بڑی منہ اڑو پروگرام کا جائزہ لیا اور سکول کی بچوں کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے سکول میں بچوں کے لیے سہولیات کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمرا دیگر ٹیارس کارکنان بھی موجود تھے جو رو مکی مانتری گارو راستی ویعافتنگا انہوں نے سمیتی ماری پرپکو پاٹک شاہلالک سمپندی چی سمارو ایڈ بیلے رینڈو وندلے پوٹلو روپیل سائنگ سکی گیڑا دینڈ لے یہ سامنچنم اوپو 35 پرسنٹ نیکش شیئر اوپو 35 پرسنٹ آہ تارو واتھا 30 پرسنٹ سکول سندی برمبانڈنگا جنڈالی آئی جینک کنڈیشن لو فووک کلاسروم ڈیاں یا ۱ا ۱۰۰۪ dispose 我也 یا ٹری کو پاٹک شیئر اوپ کوش شیر صنیو سندی م вами جble سندی برمبانڈنگ شیر انkes اوٹی برمسکisher ممکی مانتری گارو جانے جگتیال شہر کی رہائشی ڈاکٹر گروم دیا کر ایک نام ور فنکار ہے مائک رو جسامت کی چیزوں کو مختلف اشکال دینے کی ان کی خابیلیت کے بینا ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکوارٹ میں بھی درج ہوا ہے اس گنیش تیوہار میں گروم دیا کر نے پیپر پین پر گنیش کی مورتی تیار کی پیپر پین پر حلدی کے ذریعے گنیش کی مورتی تیار کی جس کا سائز محض تین میلی میٹر ہیں تاہم اس تین میلی میٹر گنیش کی مورتی جس کو دیکھنے کے لیے مخصوص آلے کی ضرورت پڑتی ہیں اس کی تیاری میں پورے گیارہ گھنٹے کا وقت لگا گروم دیا کر کی اس قابلیت پر لوگ ان کی تاریف کر رہی ہیں موسیقی 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 مٹے گنگ پتنے انٹرو پیٹ پن پو جیتا ہیدرباد کی رینبزار پولیس ٹیشن حدود میں کل شام ایک نوجوان کی خودکشی کا واقعہ سامنے آیا ہے چھاونی علاقے کی رہائشی خلیل خان کی ناش ان کے گھر میں پنکے سے جھولتی پائی گئی بتایا جا رہا ہے کہ معاشی پریشانیاں اور خرضوں کے بوچ تلے دبے خلیل خان نے یہ انتہائی قدم اٹھایا وہیں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ خلیل خان کی موت مشتبہ ہے لہٰذا اس معاملے کی مکمل جانچ کا متوفی کے رشتہ داروں نے مانگ کی ہیں رینبازار پولیس نے کیس درس کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں لیکن فانسی تو نہیں لیتا ہوں نے ہم کو ڈاؤٹ ہے کون کرے گا ہے وہ تو ان کو سمارٹم ریپورٹ سے معلوم ہے تین مہینے پہلے ایج گھر میں ہوئی تھی جہاں بھی پانچے لیا مان لیے ایک دوسرے کو پھر جہاں کو وہاں بلا کے ہم جا کے کریں الگ لے لیے تھے پھر سمجھا کے اس کو لے لیے پھر ادھر ہی کہ نہیں ادھر ہی رہ لیں گے اپنہ انہیں بھی بلا یہاں یہاں رہ لیتا ہوں پھر دوسری جگہ سے بابا نگر دوسری جگہ سے بابا نگر دوسری جگہ سے بابا نگر پھر آیا چار مہینے سے اچھا ہی تھا خردہ خردہ بھر رہے ہیں چھے لاکھ کا تو بھر رہا ہوں کیسے لیے تھے خردہ وہ نہیں معلوم ہو رہا وہ فون دھولے تو معلوم ہوتا فونہ آ رہے ہیں بھر رہے ہیں انہوں فون میں ایجا خرددارہ فونہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس کے ساتھ کے آت میں فون تھا فونہ آ رہے ہیں تو اس کو فون پر ہم دے دیئے لڑائے وقت بھی تھا لیکن جبھی بھی بولے ہم مارتے کرتے بولے لیکن ابھی ہم کو کچھ وہ نہیں ہے بھر والے بھی بحار کی ریاستی وزیر کارتی کمار نے ایک پرانی اقویٰ کیس کے الزام پر اپوزیشن کی شدید احتجاج کے بعد استفاہ دے دیا اپوزیشن کے احتجاج کے بعد کارتی کمار کو محکمہ انصاف سے ہٹا کر کم پروفائل والے گنے کے محکمہ کے ذمہ داری دی گئی تھی جس کے چند گھنٹے بعد ہی انہوں نے استفاہ دے دیا ان کی جگہ آر جیڈی کے رہنما شمیم احمد کمہ کمہ انصاف کا خلمدان سوپا گیا ریاستی آر جیڈی کے درجمان چیترنجن نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اور ہمارے پاس تفسیرہ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کسی کے دباؤ میں کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کانگریس نے اسے وزیر اعلیٰ کا اچھا فیصلہ خرار دیا تاہم بی جے پی نے اسے اپنی جیت خرار دیا جمع کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے درمیان پائرنگ کا تبادلہ ہوا اس مخابلے میں دو اسکریت پسند مارے جانے کی اطلاعات ہیں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ بارہ ملازلے کے سوپور علاقے میں کچھ اسکریت پسند باغی چھپے ہوئے ہیں چہار شمبی کی رات گیارہ وجہ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے مخابلے پولیس کے ساتھ مل کر سوپور کے بومبائی علاقے میں محاصر کر مکانات کی تلاشی شروع کر دی اس دوران بندوق برداروں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی جمہو کے ڈی آئی جی ویجے کمان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں دو اسکریت پسند مارے گئے جبکہ اس واقعے میں ایک شہری کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہیں حملہ آوروں کی شناخت جیش محمد دہشتگر تنظیم کے محمد رفی اور خیسر اشرف کے نام سے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ رفی کے خلاف پی ایس اے کے تحت پہلے ہی دو مقدمات ترج ہیں فرانس کی ایک اعلیٰ ترین انتظامی عدالت نے نفرت امتیازی سلوک اور تشدد کو خواہ دینے خاص طور پر یہودی ورادری اور خواتین کے خلاف تقاریر کے الزام پر مراکشی خدامت پسند امام کو ملک بدری کا حکم سنایا مراکشی نزاد امام پر حکومت نے نفرت پھیلانے کا الزام لگایا تھا حسن ایکویسن کو ملک سے بدر کرنے کا سابق میں بھی عدالت کا فیصلہ ہوا تھا لیکن رواں مہنے ہی اسے موطل کیا گیا تاہم اس بار کونسل دی ایتاد جو انتظام انصاف کے لئے سپریم کورت کے طور پر کام کرتی ہے نہیں پہلے فیصلے کے برقص پایا کہ اس کی مراکش جلاوطنی ایک عام نیجی اور خاندانی زندگی گزارنے کے اس کے حق میں غیر متناسب مداخلت نہیں ہوگی وزیر داقلہ نے اس فیصلے کے بعد ٹویٹر پر اسے جمہوریہ کی ایک بڑی فتح خرار دیا جبکہ امام حسن ایکویسن کے وکیل ٹویٹر پر اس فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حانونی جنگ ختم نہیں ہوئے اور ان کا موقع ابھی بھی یوروپی عدالت براہ انسانی حقوق میں جانے پر غور کر رہا ہے سعودی عرب کے علاقے حسیر حکام نے واضح کیا ہے کہ خمیش مشید گورنری میں یتیم خانے کے اندر ہونے والے ایک واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آنے کے بعد ان کی بازابتہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں خمیش مشید شہر کی ایک یتیم خانے سے ملنے والی فوٹیج میں سیکیورٹی اہلکار سیاہ ابائیہ میں خواتین کو پکڑتے ہوئے ہیں جبکہ وردی میں ملبو سیکیورٹی اہلکار انہیت چمڑے کی بیلچ اور لکڑی کی لاتھیوں سے بار بار مار رہے تھے عسیر گورنری کا کہنا ہے کہ گورنر شہزادہ ترکی بن تلال بن عبدالعزیز کے جانب سے اس واقعی کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عسیر ریجن کے گورنر واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں جرمن حکومت نے انیس سو بہتر کے میونیخ اولمپکس میں فلسطینی حملہ آوروں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے گیارہ اسرائیلی کھلاریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ایک طویل عرصے سے چل رہے متنازم آوزے کے دعوے پر بل آخر معاہدہ کر لیا ہے جرمن خبر رسان ایجنسی ڈی پی اے اور دیگر ذرائع بلاک نے ریپورٹ کیا کہ جرمنی نے محلوک اسرائیلی کھلاریوں کے خاندانوں کے لیے اپنی پیشکش کو بڑھا کر تقریباً اٹھاویس ملین یورو ڈالر کر دیا ہیں جو خاندانوں کو اپتدائی دس ملین یورو کی پیشکش سے زیادہ ہیں جس میں پہلے سے کی گئی آدائی گیاں شامل ہوں گی اس میں سے وفاقی حکومت باویس اشاریہ پانچ ملین یورو ریاست باویریاں پانچ ملین یورو اور میونک شہر پانچ لاکھ یورو برداشت کرے گی انڈونیشیا کے مغربی جاوہ صبح میں ایک سکول کے واہر ایک بس ٹاپ کے قریب کا رات ٹرک حادثے میں درجن کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں کچھ بچے بھی شامل ہیں ٹرافک پولیس اہلکار لطیف عثمان نے بتایا کہ طالب علم بے کاسی شہر کے کلاس کے بعد بس ٹاپ پر بس کا انتظار کر رہے تھے جب ٹرک ان کی طرف آیا اور دو موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گیا اور ایک کانٹریک ٹیلی فون ٹاور کو گرا دیا اس حادثے میں بیس سے زائد بچوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہیں پولیس اہلکار نے بتایا کہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے آلٹنیوز کے شریک بانی محمد زبیق کی گرفتاری کے پیچھے ٹویٹر ساریف چھتیس سالہ دہلی میں مقیم ریال اسٹریٹ بزنس مین کا نام سامنے آیا ہے پولیس حکام جو ہنمان بھکت کے نام سے کام کرنے والے ٹویٹر ہینڈل کی شناخت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تاجر کے نام کا انکشاف نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ زبیر کی گرفتاری کی اصل وجہ بننے والے شخص کا کسی سیاسی جماز سے وابستگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اہلکار نے مزید کہا کہ آئی پی ایڈریس کی بنیاد پر پولیس نے اس کا سراخ لگایا اور اسے تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے بازابتہ نوٹیس بھیجا گیا تاجر نے پولیس کو اپنے بیان میں کہا کہ زبیر کے پوسٹ سے اس کے مذہبی جذبات مجروع ہوئے ہیں محمد زبیر کو ستاویس جون کو سال دوہزار اٹھارہ میں مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا وہ نفرت انگیز تقریر کے الزام میں چوبیس دن تک حراست میں تھے اور اب زمانت پر رہا ہیں محمد زبیر وہی شخص ہیں جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی شانی اقدس میں گستاخی کرنے والے بی جے پی کی سابق ترجمان نوپورٹ شرما کے معاملے کو لے کر مسلم رہنماؤں کو جگ آیا تھا جس کے بعد ہی ہندوستان پر عالمی دباؤ بڑا اسی بات پر محمد زبیر کو برسوں پرانے مخدبات میں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا انیس سو نوے میں ہائیکنگ کے دوران لاپتہ ہونے والے ایک جرمن شخص کی باقیہ سویزر لینڈ کے زرمٹ کی پہاڑی تفریح مخام کے خریب سے دریافت ہوئی یہ علاقہ کوہِ الپس کہلاتا ہے کوہ پیماوں کی ایک ٹیم کے جولائی کے آخر میں سٹوک جی گولیشیر پر سے گزرنے کے دوران ناش دیکھی ڈی این اے ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ یہ لاش جرمنی کے نوجوان ستاویس برس کے کوہ پیما تھومس فلم کی ہیں جو 32 سال خبل لاپتہ ہو گیا تھا کوہ پیما کی ٹیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے کچھ رنگ برنگا ساز و سامان دیکھا ان کی تحقیق کے لئے خریب پہنچے تو انہیں وہاں برف میں ناش نظر آئیں اس کے بعد اکام نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا اور اس ہفتے تصدیق کی کہ یہ واقعات بڑنڈ وٹمبر کے خصبے نوٹ اگنڈ کے تعلق رکھنے والے 27 سالہ تھومس کی ہیں سویس پولیس کا کہنا ہے کہ گولیشیر کی سکڑنے سے اس شخص کی ناش نکالنے میں مدد ملی ہیں اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنس پر بیہار میں آر جڈی رہنمہ لالو پرسات یادو سے وزیراعلا کے سی آر کی ملاقات ملک کے موجودہ حالات مختلف امور پر کیا تبادلے خیال کشمیر میں انکاؤنٹر سیکیورٹی فورسس نے دو اسکریت پسندوں کو مار گرایا سوپور علاقے کا محاصرہ کر کے لی جا رہی ہیں تلاشی دہری کا ایک بزنسمن آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر سبیر کی گرفتاری کا ذمہ دار دوہزار جار کے کیس کو لے کر پولیس کو کرتا رہا مسلسل شکایت بی بی این نیوز میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این نیوز